ایک بات قسم کھائے کہیں مجھے کیا آپ کو کبھی ایسے اب فون آیا ہے کہ ایک بندہ مدرسے سے فارق ہوا اس نے بخاری پوری پڑھی ہو اس نے قرآن پر حچ کیا اور وہ کہہ رہا گیا ہفتہ میں نے سائیکل دے دی ہو میرا گزارہ نہیں ہو رہا میں کوئی ٹویشنہ واسطہ میں نے سواری چاہتی کبھی فون آیا ہے ایسا ایمانداری سے بتائیں آپ ایک بچہ جو آٹھ سال اتنا عظیم تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے سینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں موجود ہیں اس کے سینے میں قرآن ہیں کس کی ذمہ داری سے اس کی معیشت کو بہتر کرنا ہے کیا یہ حدیثیں پوری یاد کر کے کیا پورا قرآن یاد کر کے ہاتھ پھلانا ہے یہ کونسا دین ہے شلال اللہ آپ کو بھی امتعوت دیں گے قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ مل گئے کہ ہم مدارس کے بچوں کی فینانشل سٹیبلیٹی کے لئے کچھ کریں ان کو موقع فرام کریں دیکھیں آپ مجھے باب بتائیں ایک بچہ اتنی عظیم تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہاتھ پھلاتا ہے کہ آپ مدارس کے شرافیہ کوئی منتظمین کو نظر نہیں آتا کہ ہم نے ہمارا بچہ جو ہے وہ دعی پلے کے ریڈی لگانے کے لئے اس وقت جو ہے وہ ارتاج ہے ایک بچہ جس نے بخاری پوری پڑھ لی ایک اس نے حفظ کر لیا اس نے پورا کتابیں جو ہے وہ حفظ کر لی ساری مدارس کے تعلیم پوری اس نے ختم کر لی آپ مجھے بتائیں وہ معاشرے کے اندر کیا کرے آپ نے تو اس کا کنسپٹ جو ہے اس کی مائنٹسٹ یہ بنا دیا کہ دین کے لئے وقف ہے تو دنیا کا جو بھی اگر کوئی کام کرے گا تو کفر کرے گا آپ نے اس کا مائنٹسٹ یہ بنا دیا آپ مجھے بتائیں صوروار کون ہے معاشرے کے اندر حفظ اجاد جیسے بندے اور کیوں نہیں نکلے حفظ اجاد سب مدرسہ پڑھ کے اس وقت ممبر رسول پہ بھی بیٹھتے ہیں ترابیے پڑھاتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں معاشرے کے اندر آپ جیسے لوگ کیوں نہیں پروڈیوز ہوئے کس نے روکا کیا پندشے دی آپ کیوں نہیں کھل کے بات کرتے ہیں